اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں گارلک پریٹ کی ریسپی اور ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایزی اور ہیلڈی بریک فاسٹ کی ریسپی تو چلو چلتی ہیں دوستو اپنی ریسپی کی طرف یہ جتنا دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے نا سارا کچھ اتنا ہی یہ کھانے میں اسے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا تو سب سے پہلے گارلک پریٹ بنانا شروع کریں گے میں نے تھوڑے سے لسن کے جوے لے لیے ہیں ان کو میں نے فریز کر کے لسن کو رکھتی ہوں تو میں نے وہ نکال لیے تھے اچھے سے انہیں واش کر کے تو برتن کے اندر میں اپنے لسن کے جوہوں کو ڈال دوں گی اور اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون اولیوال ڈال کے اس کو تین سے چال منٹ کے لیے جسٹ ہم لو فلیم پر ہلاتے جائیں گے مسلسل اور کوک کرتے جائیں گے اچھے سے ہم اپنے سارے لسن کو کوک کر لیں گے لائٹ براؤن جب یہ ہو جائے زیادہ براؤن نہیں ہونے دیں گے نہ زیادہ بلیک ہونے دیں گے بس اس طرح سا ہی لائٹ سا گولڈن کر کے ہلاتے جائیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم نکال کے اچھے سے پیس لیں گے سارے لسن کو اب اس کے اندر میں نے دو اچھے سے ریڈی کیا ہوا تھا سبس دنیا بریگ بریگ کٹ لیا تھا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی سبس دنیا اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اور گو یہ بھی 1 4 ٹے سپوان میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سا accurately ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کرنے کے بار دیں گے 1 4 ٹ سپوان προپنی SATA ہے اب ہم اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے چیزیں اچھے سے کمبائن ہو جائیں اور ضبار دس اس کا ٹیسٹ نکل کے آ جائے determانے کے بعد میں نے سفیت Tr ash یہ تھے یہ بلکل option ہے optional ہے آپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی اور پان ایک پینچ جسٹ میں نے نا زیرا لیا تھا یہ بھی optional ہے آپ کی مرضی ہے آپ ڈال سکتے ہیں ادروایز آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے mix کر کے bread کا slice لوں گی اس کے اندر دونوں سیڈوں سے لگا لوں گی دونوں سیڈوں پر لگانے کے بعد تبے کو تھوڑا سا preheat کریں گے اور low flame پر ہم اس کو رکھیں گے high flame نہیں تبا جب ہمارا تھوڑا سا گرم مجھے اوپر ہم اپنا bread کا slice رکھیں گے side change کرنے کی وجہ سے جو دوسری side پر لگا تھا نا ہمارا mixture وہ تھوڑا سا plate سے اُتر گیا تھا bread کے اوپر سے تو وہ plate کے اوپر میں دوبارہ سے bread کے اوپر لگا دوں گی اور low flame پر ہم اسے اچھے سے cook کریں گے اگر آپ کے پاس آپ اپنی bread کو کسی اور طرح toast کرنا چاہتے ہیں fryer ہے یا کوئی grill pan ہے تو آپ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں ہم نے طوے کے اوپر oil اس لینے لگایا کہ mixture کے اندر پہلے ہی ہم نے two table spoon oil لگا دیا تھا وہ bread کے اوپر لگا ہوا تھا اسی سے ہی یہ اچھے سے toast ہو جائے گی اچھے طریقے سے ہم اسے دونوں sideوں سے brown کریں گے کتنی crispy سی ہماری bread تیار ہے low flame پر ہم اسے کریں گے low flame سے اچھے سے یہ سارا کچھ اوپر جو ہم نے mixture لگایا ہے وہ cook بھی ہو جائے گا اور ہماری جو bread ہے وہ بھی اچھے سے crispy ہو جائے گی اور دوسری سائٹ پہ میں نے انڈا بوائل کر لیا تھا چائے بھنڈی کے لیے رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی ساتھ ہی ہم اس کے آپ وہ میں سے جا کے دکھاؤں گی healthy breakfast کی یہ good option ہے dry fruit بھی ہم تھوڑے سے لیں گے ساتھ گرما گرم مزیدار سی چائے لیں گے چائے کے بغیر تو ہم جو پاکستانی ہیں یا دنیا بھر کے مجھے تو آپ لگتا ہے لوگ ہیں جو چلتے ہی لیں گے چائے بغیر تو یہ ناشتے میں مست ہماری option ہوتی ہے مزیدار سا break fast ہمارا تیار ہے اور دوستو جو garlic bread ہے نا یہ اس کو پساند آئے گی میں honest ملکل بتا رہی ہوں جس کو garlic پساند ہوگا تو ظاہری سی بات ہے اس کو جو taste جس کو پساند ہوگا نا اس کو garlic bread اچھی لگے گی otherwise کسی کو نہیں بھی لگ سکتی تو یہ آپ کی چوائس پہ ہے باقی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری جو ریسپی ہے یہ اچھی لگی ہوگی اور ناشتے کا آئیڈیا بھی اچھا لگا ہوگا تو اس کو ٹرائز رور کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر لوڈ کراؤں گی ایک نئی اور مجھے دار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ